کیا پردھان منٹری نریندر موڈی کو لگتا ہے کہ وہ صرف اپنے من کی بات کریں گے اور ودیارتیوں اور یواؤں کی دل کی بات نہیں سنیں گے کیا پردھان منٹری نریندر موڈی نے دیش کے یواؤں کو سننا بند کر دیا ہے کیا پردھان منٹری نریندر موڈی کو یہ لگتا ہے کہ دیش کے یواؤں کو فرضی ہندو مسلم مددوں لف جہاد ہندو خطرے میں ہے اس طرح کے مددوں میں الجھا کر رکھا جائے اور نوکری بے روزگاری مہنگائی کی بات ہی نہ کی جائے کیا پردھا منتری نریندر بودی ہے یہ کہا جائے بھارتی جنتا پارٹی یواؤں کے مددوں سے پوری طرح سے کٹ گئی ہے اور کیا بھارتی جنتا پارٹی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس طرح سے یواؤں کے مددوں سے کٹنے کو لے کر دیش کو کیا نقصان ہو رہا ہے وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ دیش کی آن بان اور شان ہیں اگر آپ برٹن جیسے دیش میں جائیں تو کیا آپ جانتے ہیں وہاں کا جو ہیلک سسٹم ہے اس کی ریڈ بھارتی مول کے ڈاکٹرز ہیں جی ہاں صحیح سنا آپ نے برٹن کے اندر جو ادھکتر ڈاکٹرز ہیں وہ بھارتی مول کے ہیں یہ طاقت رہی ہے بھارتی مول کے ڈاکٹرز کی مگر اب میڈیکل پریقشہ پیپر لیک ہو رہے ہیں لگاتار لیک ہو رہے ہیں پردھان انتری اس پر پوری طرح سے خاموش ہیں اور یہ تصویر یہ سندیش پوری دنیا میں جا رہا ہے کہ کس طرح سے بھارتی ڈاکٹرز کا پوری طرح سے خاموش ہیں سنیے کیا ہو رہا ہے سنیے کیا ہو رہا ہے STUDENTS ARE PROTESTING IN INDIA AFTER A REPUTED NATIONAL ENTRANCE EXAM WAS SCRAPPED JUST A DAY AFTER 900,000 CANDIDATES SAT FOR IT THE UGC NET EXAM IS MANDATORY FOR ADMISSIONS IN PHD PROGRAMS AND FOR SECURING JOBS AND TEACHING ROLES IN GOVERNMENT FUNDED UNIVERSITIES جیہاں دوستو پردھان منتری پوری طرح سے خاموش ہیں اور حقیقت کیا ہے آپ کے سامنے UGC NET کیانسل ہو گئی CBI جانچ کی آدیش دیئے گئے CSR UGC NET ستھگت ہو گیا NEET PG ستھگت ہو گیا NEET undergraduate اس کے CBI جانچ کی آدیش دیئے گئے اور اس کا کیا پرنام ہوا صرف NTA کے جو پرمک ہیں انہیں ہٹا دیا گیا ہے مگر شکشہ منتری دھرمیندر پردھان پر گوھر کیجئے یہ وہ شخص ہیں جو کچھ دنوں پہلے تک NTA کی غلطی بھی نہیں مان رہے تھے اور پھر جب ایک کے بعد ایک کے بعد ایک حقیقت سامنے اُبھر کر آئی تب انہیں اپنے تیور بدلنے پڑے نتیجہ آپ کے سامنے ہیں NTA پرمک کو ہٹا دیا گیا اس کے بعد شکشہ منتری معافی مانگتے ہوئے نظر آئے میں آج آپ کے سامنے کچھ تصویریں پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آزاد بھارت کے اتحاس میں آج تک کسی بھی پردھان منتری نے پریقشہ پر چرچہ نہیں کی اور اس کو لے کر راجنیتی تو کم سے کم کبھی نہیں کی میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ گودی میڈیا نے پردھان منتری نریندر موڈی کی پریقشہ پر چرچہ کو لے کر کس طرح سے ان کا مہمہ مندن کیا تھا مگر آج نیٹ پیپر لیک کو لے کر پردھان منتری پوری طرح سے خاموش ہیں ایک ایک کر کے گودی میڈیا نے ان کے کس طرح سے تعریف کی تھی سب سے پہلے دیکھئے انڈیا ٹی وی پردھان منتری موڈی نے کیا بچوں کا مارگ درشن یہ راجت شرما کے نیوز چینل دعویٰ کر رہا تھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مارگ درشن میں سمجھنا چاہتا ہوں کس طرح کا مارگ درشن پردھان منتری آپ اپنے مند کی بات کرتے ہیں مگر انہیں ودیارتیوں کی آپ سن بھی نہیں رہے ہیں اور میں آپ کو ایک ودیارتی کی آواز سناؤں گا بھی پھر دیکھئے صاحب یہ دیکھئے موڈی کی پریقشہ پہ چرچہ سکسس کا پرچہ سکسس سفلتہ کس بات کی سفلتہ کیا آپ بات کر رہے ہیں آپ ان کی آواز تک نہیں سنتے ہیں اور آپ سفلتہ کا دعویٰ کر رہے ہیں میں آپ کو بتلا چکا ہوں کس طرح سے بھارتی شکشہ ویوستہ شر مرا رہی ہے مگر یہ جو سرکار ہے آپ کو ہندو مسلم والے مددوں میں الجھا کر رکھنا چاہتا ہے ان کو تو فائدہ ہے نقصان آپ کو ہے نقصان آپ کے بچوں کو ہے آگے دیکھئے صاحب پردھان منطری موڈی دور کریں گے پریقشہ کی ٹینشن کیسے بھلا میں سمجھنا چاہتا ہوں کیسے دور کریں گے وہ ٹینشن پردھان منطری اور بھاچپا کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہر قیمت پر ہر صورت میں ووٹ بٹورو اور اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ مددے موہائے کھڑے ہوئے ہیں مگر اس کو سمبودیت نہیں کیا جا رہا ہے اور پھر دیکھئے آج پی ایم سر کی ماسٹر کلاس میں سمجھنا چاہتا ہوں کس طرح کی ماسٹر کلاس کی یہاں بات کی جا رہی ہے ودیارتیوں کی آواز نہیں سدھی جا رہی ہے دوستوں سوچ کی بھی سہرن پیدا ہوتی ہے کلپ نہ کیجئے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو چار سو سیٹے مل جاتی تب آپ جانتے ہیں کیا ہوتا تب یہ جو تمام ودیارتی پردرشن کر رہے ہیں انہیں دیشدروہی بتایا جاتا جس طرح سے شاہین باگ کے پردرشن کاریوں کو دیشدروہی بتایا گیا تھا کسانوں کو دیشدروہی بتایا گیا تھا جینیو جامیا علیگر مسلم انیورسٹی کے ودیارتیوں کو دیشدروہی بتایا گیا تھا تو کہے گا ہے نا سورگی راہت اندوری لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑے ہے کلپ نہ کیجئے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو چار سو سیٹے مل جاتی ہیں اور یہ جو ودیارتی پردرشن کر رہے ہوتے ان کو دیشدروہی بتایا جاتا اور یہی نہیں پورا گودی میڈیا جو آج کی تاریخ میں آپ کے مدے کم سے کم اٹھا رہا ہے نیٹ کو لے کر پرائم ٹائم میں چرچا ہو رہی ہے وہی گودی میڈیا آپ کو دیشدروہی بتاتا مگر ایسا لگتا ہے دوستو ان چھاتروں کی آواز اب تک پردان منتری تک نہیں پہنچ رہی ہے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک چھاترہ کیا کہہ رہی ہے آپ کے سکرینز پر کانگریس نے اس چھاترہ کی آواز کو بلند کیا ہے وہ چھاترہ کیا کہہ رہی ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں میں نے پریقشہ کیلئے چھے سو کلومیٹر کا سفر تے کیا ہے اگر پریقشہ ستھگت کرنی تھی تو ہمیں کم سے کم چوبیز گھنٹے پہلے بتا دیا جانا چاہیے تھا یہ بہت غلط بات ہے سرکار کو ہماری پریشانیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے نیٹ پی جی کی پریقشہ ستھگت ہونے پر چھاترہ نے کہا کیا پردان منتری اس چھاترہ کی سنیں گے ایک کے بعد ایک پیپر جو ہیں وہ ستھگت ہو رہے ہیں لیک ہو رہے ہیں سی بی آئی کے جانچ کے آدیش دیے جا رہے ہیں شکشہ منتری کو یہ سمجھ نہیں آرہا کیوں نے کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے اور اس کے بعد اب بھی اب بھی یہ شرمناک کھیل رک نہیں رہا ہے میں آپ کے سامنے دو خبریں پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ دو خبریں بتا رہا ہے کہ وعدہ تو ہمیں دس سال پہلے اچھے دن کا کیا گیا تھا مگر یوہ کی نگاہ سے صرف تو چھے دن آئے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ان دو خبروں پر گور کیجئے گا آپ کے ہوش فاختہ ہو جائیں گے سب سے پہلے انڈیا ٹوڈے کی خبر 70 پیپر لیکس in 7 years 1.7 کروڑ آسپرینٹس افیکٹڈ اس کا عرصہ پشلے سات سالوں میں ستر پیپر لیک ہوئے اور اس کا اثر ایک دشملہ سات کروڑ یوہوں اور چھاتروں پر پڑا میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں اس مدنے کی طرف آپ کا دھیان کیوں نہیں جاتا ایک دشملہ سات کروڑ چھاتروں کا مطلب سمجھتے ہیں آپ ان کا بھوش برباد ہونا پیپر لیک ہونا اور یہ لگاتار ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات جو شکشہ منتری ماننے کو ہی نہیں تیار تھے کہ ایسا کوئی پیپر لیک ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں گودھرا میں کیا ہو رہا تھا گودھرا کے اندر باقاعدہ چیٹنگ کروائی جا رہی تھی الگ الگ راجیوں کی لوگ جان بوچ کر گودھرا کو سینٹر بناتے تھے تاکہ چیٹنگ کر سکیں لاکھوں روپے دے سکیں جو چیٹنگ کروائے تھے ان کے پاس کروڑوں روپے ملے یعنی کی جو دھنہ سیٹ یہ پیسہ دے سکتے تھے وہ تو دے رہے تھے مگر غریب کا کیا بتائیے غریب کا تو بھوش برباد ہو رہا ہے نا غریب کو تو برباد کیا جا رہا ہے نا اس کا سوال تو کیا جانا چاہیے اور میں گجرات کی بات کر رہا ہوں دوستوں تو یہ دیکھئے گجرات ریکروٹمنٹ سکیم موڈل 11 پیپرز لیک 201 اکیوز but no action taken ہندی میں اس کا انواد ہے کہ گجرات کا جو ریکروٹمنٹ ہے وہاں پر جو سیوائیں ہیں وہاں پر جو نوکری ہے اس میں جو ریکروٹمنٹ ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سکیم ہے کم سے کم 11 پیپر لیک کر دیے گئے 201 آروپی ہیں مگر غور کیجئے گا ان 201 آروپیوں میں سے کسی پر بھی کوئی action نہیں لیا گیا بتائیے کیوں اور یہ کہاں ہو رہا ہے یہ گجرات ہو رہا ہے دوستوں میں آپ کے سامنے تتھ رکھ رہا ہوں مگر اتراز بھی یہ ہے کہ آپ میں سے ادھکتر لوگ اب بھی ہندو مسلم ہندو خطرے میں ہے لب جہاد ان تمام مددوں پر بھٹکے رہنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے سمانانتر طور پر کئی جگہوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سہیوگی سنگٹھن ہیں وہ اگر ہندو کی نیتی اپنا رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نوکری کے مددے پر نیٹ کے مددے پر ان کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہے لہٰذا وہ کیا کر رہے ہیں اگر ہندو کر رہے ہیں کئی جگہ پر لنچنگز بڑھ گئی ہیں کئی جگہوں پر گومانس والی خبریں آ رہی ہیں اور ان میں سے کئی خبریں جھوٹی ثابت ہوئی ہیں بتایا گیا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ گومانس کاٹ رہا تھا جبکہ وہ گومانس نہیں تھا وہ بھینس کے مانس کو کاٹ رہا تھا جو کی اس راج میں جس کی آنمتی ہے مگر ان تمام مددوں میں آپ کو بھٹکا کر رکھا جاتا ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں کیوں اور سب سے شوکنگ بات جن سنستھاؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سرکار کو کٹ گھرے میں رکھیں وہ سرکار کی تعریف کر رہے ہیں انڈین میڈیکل اسوسییشن نے کیا کہا ہے دوستوں انہوں نے کیا کہا ہے آپ کے سکرین پر یہ وشوش نہیں ہے تھا انسان ستھاؤں کی آپ کے سامنے انڈین میڈیکل اسوسییشن کنگراتلیٹ پرائی مینیسٹر ناریندر موڈی یونین مینیسٹر آمیت شاہ یونین ہیلتھ مینیسٹر جی پی نڈڈا ایڈکیشن مینیسٹر دھارمیندر پردھان فور دیر پرامٹ رسپونس تو آر کنسرنس رگاردن نیت یو جی ایکزامنیشن Controversies IMA we extend our gratitude to the Ministry of Education for transferring the investigation of the irregularities in the neat UG examination to the CBI for a thorough probe we are also thankful to the government for removing the Director General of the NTA IMA تمہیں شرم آتی ہے IMA تم نتمستق ہو رہے ہو پردان منطری شکشہ منطری بھاجپا کی عدیش شوکنگ بات یہ ہے دوستو یہاں پر جی پی نڈڈا کا ذکر کیا جا رہا ہے یونین ہیلتھ مینیسٹر کا ذکر کیا جا رہا ہے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں دوستو آخر کیوں آخر کیا وجہ ہے کہ IMA اس طرح سے نتمستق ہے میں نے ابھی ابھی آپ کو کارکرمیم دکھایا حالات کتنے خراب ہیں کتنے بتر ہیں ایک کے بعد ایگزام لیگ ہو رہے ہیں مگر اس مددے کو سمبودت کرنے کے بجائے یہ IMA جو ہے وہ سطح کی چارٹوکارتہ کر رہا ہے وہ سرکار کی چارٹوکارتہ کرتا ہے ان کو شرم نہیں آتی ہے کیا وجہ ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کئی لوگ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آج ابھی سار شرمہ اتنا غصہ کیوں ہے کیوں نہ ہوں غصہ مجھے بتائیے نہ میرا بیٹا بھی 12 سٹینڈرڈ میں ہے میری بیٹی بھی کالج میں پڑھ رہی ہے آپ میں سے کئی لوگ کے بچے جو ہیں انہوں نے نیٹ کے پریقشہ پیپر دیے ہوں گے وہ ڈر وہ خوف وہ غصہ آپ کے ذہن میں بھی ہوگا وہی چیز میرے دل میرے سور سے نکل رہی ہے اسے غصہ مت کہیے اسے میرا concern سمجھے میری چنتہ سمجھے میری آشنکہ سمجھے کیونکہ یہ سرکار سدھرنے کا نام نہیں لے رہی بھارتی جنتہ پارٹیز کا ٹھیکرا پریانکہ گاندی وادرا راحل اور تیجسوی آدف پر تھوڑ رہا ہے عجیب و غریب conspiracy theories بنائی جا رہی ہیں کہ جس نے پیپر لیک کیا وہ تیجسوی آدف سے جڑا ہوا ہے حالانکہ ایک ماسٹر مائنڈ سمرات چودری کے ساتھ بھی دیکھا گیا تھا اس کے ساتھ بھی ان کی تصویر ہے سمرات چودری سے خارج کر چکے ہیں مگر آج میں ایک سرل سا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں جھجھر ہریانہ میں ایک سکول ہے ہردیال پبلک سکول اس ہردیال پبلک سکول میں سے چھے سٹوڈنٹس کو نیٹ اگزیم میں سات سو بیس انکھ ملے فل مارکس ملے چھے سٹوڈنٹس کو اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سکول کو چلانے والا ایک بھارتی جنتہ پارٹی نیتا ہے یہی سوال کانگریس تمام ڈیبیٹس میں اٹھا رہی ہے یہ بات آپ کو سامانے لگتی ہے کیا اس دیش کا ناغرک ہونے کے ناتے آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ اس دیش میں ہو کیا رہا ہے بتائیے یہ سوال اٹھنا چاہیے نا کیا بربادی مچا دی ہے آپ نے پہلے آپ تمام میڈیکل پریقشاں کو نیٹ کے دائرے میں لاتے ہیں اور جب ایک بار آپ اسے نیٹ کے دائرے میں لاتے ہیں تو پھر وہ نیٹ پریقشاں پیپر لیک ہوتے رہتے ہیں اس دیش کے یواؤں کا کیا دربھاگ یہ ہے دوستوں وہ پریقشاں دینے جاتے ہیں تو وہ لیک ہو جاتا ہے ان کے سامنے بھوشش کے نام پر ایک اندھکار دکھائے دے رہا ہے ایک اندھکار میں کونہ ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے یہ لمبا ٹنل یہ لمبا اندھکار میں ٹنل کب ختم ہوگا اس دیش کا یواؤں نہیں جانتا اور پردھان منطری اس طرح کی پریقشاں پر چرچا کرتے ہیں سوالوں کے جواب نہیں دیتے ہیں میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کیوں آخر کیوں پردھان منطری یواؤں کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ لنچنگ کے ذریعے ہندو مسلم کے ذریعے یواؤں کے جو مدد ہیں انہیں ہم سمبودھت کر سکتے ہیں کیا وپکش پر اس کا آپ لگاتار ٹھیک رہا پھوڑتے رہیں گے آپ مددوں کو کبھی سمبودھت نہیں کریں گے ارے بھائی یہ سوال ہیں یہ اٹھائے جائیں گے آپ اس سے بچ نہیں سکتے بیہار میں جانچ کرنے سی بی آئی کی ٹیم پہنچی اور جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ان کا ویرود ہو رہا ہے ان کا لگاتار ویرود ہو رہا ہے اس طرح سے ناراضگی ہے سرکاری تنتر کو لے کر RJD کی پروکتہ کنچنا یادف کیا کہہ رہی ہیں آپ کی سکرینز پر نیٹ پریقشہ مہوی دھاندلی کی جانچ کرنے پہنچی سی بی آئی پر نوادہ میں حملہ ہو گیا بی جے پی اس پر سر پٹک کر نہیں روئے گی جیسا بنگال میں جب سی بی آئی پر حملہ ہوا تھا تب روئی تھی سر نہ پٹکنے کا ایک کارن ہے کہ بیہار میں بی جے پی اور جنتر دل یونائٹڈ کی سرکار ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کنچنا یادف کیا غلط کہہ رہی ہیں آپ بتائیے یہاں پر دیکھئے سی بی آئی کی ٹیم پر حملہ ہو رہا ہے سرکار کس کی ہے نتیش کمار کی ہے اب سوال تو ہونا چاہیے نا کیونکہ جب بنگال میں سی بی آئی کی ٹیم پر حملہ ہوتا ہے تب گودی میڈیا لگاتا ہے اور اس پر چرشہ کرتا ہے گودی میڈیا نہ پردھان منطری کی خاموشی پر ان سے سوال کر رہا ہے نہ نیٹ پر سارتھک چرشہ کر رہا ہے اور جس طرح سے سی بی آئی کی ٹیم پر حملہ ہوا ہے اس کی بھی چرشہ نہیں ہو رہی ہے اور یہاں پر کس کی سرکار ہے نتیش کمار کی ہے بھاشپا کے ساتھ سرکار ہے اور ظاہر سی بات ہے بھاشپا کے ساتھ سرکار ہے یہاں جنگل راج تو ہو نہیں سکتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ دوستوں آپ کو مددوں سے بھٹکایا جا رہا ہے آپ کو لگاتار ناسمجھ سمجھا جا رہا ہے آپ کو مورکھ بنایا جا رہا ہے مگر ہاں آپ بے شک پرائم ٹائم کا وہ زہر دیکھ کر اپنے بھوش کو برباد کرتے رہیں مگر آپ کے جو بچے ہیں نا وہ جاگ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کی پراتھ مکتا ہے دیش کے مددیں ہیں ان کی پراتھ مکتا ہے دیش کے لوگتنتر کو بچانا کیونکہ اگر دیش کا لوگتنتر بچے گا تب ہی یہ مددیں اٹھائے جا سکتے ہیں کیونکہ اگر سوچئے دوستوں سوچئے جس طرح سے نیوز چینلز کہہ رہے تھے کہ بھاشپا کو چار سو سیٹے مل رہی ہیں اگر انہیں مل جاتی ہیں تو سڑکوں پر آپ کی بچوں کو پیٹا جاتا مارا جاتا جس طرح سے ہماری مہلا پہلوانوں کو گھسیٹا گیا تھا جس طرح سے ہمارے کسانوں کو مارا گیا تھا سات سو کسان مر گئے تھے دوستوں اس پردرشن میں اور آپ کی آنکھیں نم تک نہیں ہوئی تھی کیونکہ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا کیا ہم سے کیا ہم پر تھوڑنا کوئی فرق پڑ رہا ہے آج آپ کے بچے پردرشن کر رہے ہیں کیا اب بھی آپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا اب بھی یہ سوال بیمانی ہیں جو لگاتار میں اپنے منج سے اٹھاتا ہوں بتائیے یہ سوال اٹھیں گے لگاتار اٹھیں گے کیونکہ اس کا تعلق میرے بچوں سے آپ کے بچوں سے آپ بے شک hopeless کیس ہو گئے ہوں مگر مجھے پرواہ اپنے بچوں کی ہے آپ کے بچوں کی ہے اس دیش کے بھاوشے کی ہے عبیسار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار